السلام علیکم ویلکم ٹو پی ایس لیکچر آج کے لیکچر میں ستیہ گرہ تحریک جو ہے تحریک اعزادی کے حوالے سے جب ہم مختلف تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے ستیہ گرہ تحریک تو آج کے اس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ یہ ستیہ گرہ کے لفظ کو سمجھا سکوں اور اس کے حوالے سے جو تحریکیں چلیں ہندوستان میں وہ کیا تحریکیں تھیں ستیہ گرہ سب سے پہلے ستیہ گرہ کا تحرف اس کے بعد ستیہ گرہ کے نام سے تین تحریکیں مہاتمہ گرہ نے شروع کی تھی تو وہ آج کے لیکچر کا ایسا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ستیہ گرہ کیا ہے ستیہ گرہ مومنٹ یا ستیہ گرہ کی تحریک تو سب سے پہلے ستیہ گرہ کا ہم نے مطلب سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے ستیہ گرہ یہ سنسکرٹ کا لفظ ہے جو گرہ نے استعمال کیا تھا the term coined by گرہ ستیہ گرہ اس کا مطلب کیا ہے holding into truth truth face سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا سچ کا جہرہ سنسکرٹ کا لفظ ستیہ گرہ جس کا مقصد ہے کہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا تو یہ 1917 میں استعمال کیا تھا یہ لفظ گاندھی میں اب ستیہ گرہ کے نام سے تین تحریکیں ہندوستان میں شروع ہوئی سب سے پہلے تھی چمپیرن ستیہ گرہ پھر کیڑا ستیہ گرہ اور پھر سالٹ یا دندی مارچ یا نمک کی ستیہ گرہ تحریک یہ تین طرح کی تحریکیں ہیں جو ستیہ گرہ میں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے تحریک جی چمپیرن ستیہ گرہ ہے چمپیرن کیا ہے جی یہ بارت کے اندر بیہار کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو چمپیرن کہتے ہیں تو چمپیرن میں بیہار میں 1917 میں گاندھی نے ایک تحریک شروع کی جس کو چمپیرن ستیہ گرہ کرتے ہیں تو اس کی کیا فیوچر ستیہ جی It's a Indian independence movement یہ تحریکیں ہندوستان کے حوالے کی سب سے اہم تحریک تھی فارمر اپرائزن یا چمپیرن بیہار بیہار کے اندر جو کسان تھے ان کے اندر جو افراد تفریح تھی ان کے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف یہ تحریک گاندھی نے شروع کی تھی یعنی اس کے تین بیسک اوبجیکٹیو ہیں Indian independence movement ہے فارمر اپرائزن یا چمپیرن بیہار ان فائٹ اگنسٹ انجسٹس تو چمپیرن ستیہ گرہ جو 1917 میں شروع کی گاندھی نے کسانوں کے ساتھ مل کر تو یہ بریٹش گورنمنٹ کے خلاف پہلی آواز تھی جو گاندھی نے استعمال کی تھی اس کو چمپیرن ستیہ گرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں جو دوسری ستیہ گرہ movement ہے اس کو کتنے کیڑا ستیہ گرہ کیڑا اگن یہ جگہ کا نام ہے name of place in گجرات انڈیا اب یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے 1918 میں 1918 میں کیڑا ستیہ گرہ کی تحریک شروع ہوتی ہے اس کی جو بیسک فیچر تھی کیا جی spread of flesh in کیڑا گجرات اور ایک یہ تھا کہ تاؤن کی بیماری اس طور میں پھیل گئی تھی اندوستان کے دورا وہاں کی خاص طور پر جو نجلہ طبقہ تھا جو کسان تھے وہ بہت مشکرات کا شکار تھے ایک طرف بیماری تھی دوسری طرف فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا shortage of food تھا اور جو فصلوں پر جو ٹیکس لگایا تھا بریڈش سرکار میں لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ اس کا ٹیکس ادا کرنے کے لیے کچھ تھا لہٰذا گاندھی نے پھر ایک مظاہرہ کیا بریڈش سرکار کی خلاف 1918 میں کیڑا کے مقام پر تو یہ ستیہ گرہ کی دوسری تحریک ہے کلیر کہ ابھی تک ہم نے ستیہ گرہ کے حوالے سے دو تحریکوں کا ذکر کیا ہے چنبارن ستیہ گرہ 1917 میں شروع ہوئی انڈین انڈیپنڈنس کے حوالے سے یہ پہلی تحریک تھی کہ سامیوں کے جو حالاتے چنبارن بیہار کے اندر وہ مشکل صورتیال سے دوچار تھے وہ انصاف چاہتے تھے بریڈش گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی گانی ہے اور دوسرے نمبر پر 1918 میں کیڑا کے مقام پر جو فسٹوں کا نقصان ہوا کس ایک بیماری تھی تاہون کی وہ پہلی اس کی وجہ سے نقصان ہوا کسان جو تھے وہ بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے ایسی صورتحال میں کسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مہاتمہ گاندی نے ستیہ گرہ کی تحریک کا آغاز کیا تھا 1918 میں اگلی تحریک ہوگی 1930 میں نمک کی ستیہ گرہ کی تحریک تحریک کے حوالے سے تیسری جو تحریک تحریک میں جو یاد رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سالٹ مارچ دندی مارچ یا نمک کی ستیہ گرہ تحریک ستیہ گرہ کی حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تین تحریکیں اندوستان میں ہوئی جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جن پرند ستیہ گرہ کیڑہ ستیہ گرہ اور تیسری ہے سالٹ مارچ یا دندی مارچ اس کو کہتے ہیں یا ہورفیں عام میں اس کو نمک کی ستیہ گرہ تحریک بھی کہتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی جی یہ بیسیکلی اس تحریک کا آواز ہوتا ہے 12 مارچ 1930 سے لے کر 6 مارچ 1930 تک یہ جو تحریک تھی یہ چلی اس کا یہ کیا تھا ٹیکس ریزیسٹنس اگینسٹ بریٹش گورنمنٹ پروٹسٹ اگینسٹ بریٹش گورنمنٹ دیٹ اگواز امپوسڈ آن سالٹ نمک پر بریٹش سرکار نے ایک ٹیکس آئید کر دیا تھا 1930 میں دندی کے مقام پر گجرات میں تو لوگوں نے اس کی خلاف ایک مظاہرہ کیا تو گندی نے یہ ایک تحریک شروع کی سبرماتی جگہ کا نام ہے وہاں سے انہیں اپنی یہ جرنی یہ سفر شروع کیا اور دندی کے مقام پر آ کر انہوں کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا گجرات میں انہوں نے دو سو چاریس میل کا کل فاصلہ تے کیا بارہ مارچ 1930 سے لے کر چھے اپریل 1930 تک چوبیس دنوں تک انہوں کا یہ کافلہ چلتا رہا یعنی جب انہوں نے یہ سفر شروع کیا تو اٹھتر لوگ ان کے ساتھ تھے اور آخر پر جب وہ چھے اپریل 1930 کو دندی کے مقام پر گجرات میں پہنچے تو ان کے کافلے میں ہزاروں لوگ شامو تھے اب یہ جو تحریک تھی بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی اور بریٹش گورنمنٹ پر بہت ہی دباؤ پڑا جس کے نتیجے میں چھے مارچ 1930 میں بریٹش سرکار نے گاندھی جو تھے ان کو ایریسٹ کر لیا تھا گرفتار کر لیا تھا لیکن چونکہ یہ تحریک اتنے اروج پر پہنچ چکی تھی کہ بریٹش گورنمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ پڑا اور بعد میں پھر گاندھی کو رہا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ تحریک کی کامیابی یہ تھی کہ بریٹش گورنمنٹ کو بریٹش سرکار کو گاندھی سے پھر مذاکرات کرنے پڑے تو لی مارچ کے یا ساڑ مارچ کے یا نمک کی ستیہ گرہ تحریک کی کامیابی یہ تھی کہ پھر اس کے نتیجے میں گاندھی اور ایرون کے درمیان ایرون جو وائس رائے ہند تھے اس وقت ان کے درمیان معایدہ ہوا جس کو گاندھی ایرون پیکٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو آج کی جو کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو ستیہ گرہ مومنٹ کی حوالے سے بتایا کہ ستیہ گرہ سب سے پہلے لفظ ستیہ گرہ کا مطلب ہم نے پڑھا کہ یہ سچ کی تحریک تھی سنسکرٹ کا لفظ تھا تو ستیہ گرہ کی حوالے سے تین تحریکیں ہندوستان میں قائم کی گئیں ایک چمبران ستیہ گرہ تھی انیس سو سترہ میں شروع کی گئی دوسری کیڑہ ستیہ گرہ تھی جو بہار ہندوستان میں شروع کی گئی اور تیسری سالٹ مارچ یا دندی مارچ کے نام سے یاد کی جاتی ہے یہ انیس سو تیس میں ہوئی اس طرح سے ستیہ گرہ کی جو تحریک ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ اپنا کوئی بھی پسچن ہے تو اس کو کومنٹس میں کر سکتے ہیں فردر اس پر پھر ڈسکس کروں بہت شکریہ بہت شکریہ